ہونوریبل منسٹرل الیمنٹری ایڈوکیشن منسٹرل لائف سٹاک سیکٹری صاحب چیئرمین صاحب بورڈ چیئرمین صاحبان کنٹرولر صاحبان مجھے نظر آ رہے ہیں کچھ اس کے علاوہ ہمارے اور جو افسران ہیں محسلیت بورڈز کے موزز میری والدین جو ہیں اور میرے پیارے پوزشن ہولڈرز ہمارا فخر سٹوڈنٹس اسلام علیکم مجھے نہایت خوشی ہے کہ الحمدللہ ہمارے صوبے کے اندر جب ہماری حکومت آئی طریقہ صاف کی تو عبران خان کے ویژن کے مطابق ہم نے تعلیم پر فوکس کیا اور ہم نے وہ اقدامات کی طرح سے قدم اٹھایا کہ جو اقدامات بہت پہلے ہمیں کرنے چاہیے تھے اور آہستہ آہستہ کیونکہ وہ کہتے ہیں روم was not building a day تو آہستہ آہستہ اقدامات اور افارم جو ہیں وہ امنی طور پر آپ کے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں اور ہم نے جس طریقے سے احکامات اپنے انکلیمنٹ کرنا شروع کیے تو اس کے بعد کچھ ہی عرصے بعد چونکہ میں اس وقت provincial government میں ہی تھا یہاں پر مجھے بڑا فخر محسوس ہوا کہ جب میں گیا اور میں نے دیکھا کہ ہمارے government schools جو کہ ایک طرح سے بیابان ہوتے جا رہے تھے اور لوگوں کی امید ستبہ ہو گئی تھی والدین کی اور وہ convert ہو رہے تھے towards private schools private schools بھی ہمارے ہی بچوں کے لیے بنتے ہیں ہمیں ان کو بھی support کرنا چاہیے اور ہم کرتے بھی ہیں لیکن government کا جو ایک ذمہ داری ہے ریاست کی آئین کے مطابق اپنے citizens کو سہولیات دینے کی اس میں تعلیم ایک major ذمہ داری ہے جو اس طریقے سے پوری نہیں کی جا رہی تھی تو مجھے بڑا فخر محسوس ہوا جب میں گیا ان عمات دینے کے لیے وہاں پہ تو میں نے دیکھا کہ میرے position holders میں میرے سرکاری سکور کے بچے بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ جب آپ کی performance ہوتی ہے تو بتانے نہیں پڑتی وہ سامنے خود ہی ابر کے آ جاتی ہے اور اپنے آپ کو ثابت کرتی ہے اور اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ quality of teachers جو ہم نے trainingز نہیں ہم نے ڈی ایس کے ذریعے teachers اچھ بھرتی کرنا شروع کیے یہ صفارشی culture یہ بڑا غلط ہوتا ہے صفارش پہ بھرتی ہوا ہوا بندہ کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں ہوتا وہ spirit ہی نہیں ہوتی اس کے اندر جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے کہ جو محنت سے آگے آتا ہے تو الحمدللہ quality teachers ساتھ ساتھ آتے گئے اور students کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ وہ merit کی بنیاد پہ پیچھے نہیں ہٹے گا تو محنت بھی کرتا ہے میری ایک گزارش ہے تمام board کے یہاں پہ سی میں دران بیٹھے ہیں ہمارے سسٹم میں کمیاں ہیں کھل کے بات کرنے والا میں بننا ہوں اگر کوئی بچہ فیل ہونا وہ grace marks پہ پاس کرنا پڑ جائے تو خیر ہے کر دیا کرو لیکن position کے اوپر compromise نہیں کرنا یہ زیادتی ہے کہ آپ position کے اوپر compromise کرو topor شبیدہ topor جو topor ہے اس کو topor ہی رہنا ہے جو position holder کی position پہ merit پہ آئے گا اس کے ادر compromise نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اوپر آپ سے اس پہ تو شیطہ سوال جو آپ اللہ کی ذات نہ کریں اس پہ اللہ بھی سوال کرے گا آپ سے کہ آپ نے position holder کو ایک merit والے اس بندے کو جس نے آپ کو ایک position میں نمائع کیا تھا topor پہ آنے کے لیے اس کو اگر پیشے کیا جائے تو سخت سوال ہوگا تو اس پہ بالکل compromise نہ کریں دوسری important چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ students کے لیے کہ ایک تعلیمیافتہ ماں ہی جو ہے وہ ایک عظیم قوم بنا سکتی ہے اور ہماری بچی ہیں ما شاء اللہ position holders ابھی زیادہ میں دیکھ رہا ہوں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ میں نے ذاتی جو میرا ایک analysis ہے وہ یہ ہے کہ بچیوں کو اگر وہ محنت نہ کریں اور وہ position نہ لیں اچھی تو ماں باپوں کی تعلیم چھڑوا دیتے ہیں investment کرتے ہیں ان کے اوپر بیٹوں کو یقین ہوتا ہے کہ نلائق بھی ہو نکمہ بھی ہو بار بار فیل بھی ہو تو والدین کی investment جاری رہتی ہے اس کی اوپر تو اس لیے وہ شاید تعلیم سے تھوڑا سا اسے پتہ ہے کہ مجھے کم از کم نکال لیں گے نہیں تو بچیاں اس لیے زیادہ محنت کرتی ہیں اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی کم دوری ہے بچیوں پر invest کریں کیونکہ ایک تعلیمیافتہ ماں جب ہوتی ہے تو وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی علاوہ جو تربیت دیتی ہے بچے کو وہی عظیم قوم بنا سکتی ہے کیونکہ والد کی اپنی ذمہ داریاں ہیں والدہ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں جو time span بچہ گزارتا ہے والدہ کے ساتھ والدہ کے ساتھ جو ایک رشتہ پیدا ہوتا ہے وہ نو مہینے پیٹ پر رہنے کے time سے شروع ہونا شروع ہوتا ہے ایک attachment ہے وہ جو ابزار بچہ ایک ماں سے کرتا ہے باپ سے نہیں کر سکتا تو ہم نے بچیوں پہ انویسٹ کرنا ہے اور میں ایسٹرونٹ سے یہ کہوں گا کہ والدین کی بہت قدر کریں کیونکہ آپ کو یہ اندازہ تب ہوگا والدین کی قدر کا جب آپ والدین بنیں گے جب آپ کو اپنے بچوں کو گروم کرنا پڑے گا پڑھانا پڑے گا سکول بھیجنے کے لیے اپنی خواہشات کو ختم کر کے آپ کو کوئی کمی محسوس نہ ہو محرومی محسوس نہ ہو اپنے آپ کی خواہشات ختم کر کے آپ پہ جب آپ پہ اپنے بچوں پہ یہ انویسٹرونٹ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے والدین کتنے عظیم سے اور کت طریقے سے آپ کے لیے سب کچھ کر رہے تھے دوسری بات ہمیشہ آگے وہ شخص بڑھتا ہے جو کسی اور کی ترقی پر اور کمیابی پر خوش ہوتا ہے یہ مائنڈ بنا لیں اگر آپ کا کوئی فیلو سٹوڈنٹ بہتر ہے اور وہ بہتر بینت کر رہا ہے اور کام کر رہا ہے آپ خوش ہوں اس کے اوپر کینا جو ہے نا حسد قرآن میں بھی آیا ہے کہ حسد اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے وہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتی آپ کے حسد سے کسی اور کو نقصان نہیں پڑھنا لیکن آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے یہ نقصان آپ کو ہی دے رہا ہوتا ہے یہ تو اس لیے ان کی اچھی چیزوں کو دیکھ کر ان سے کمپیٹ کرنے کے لیے ان سے سیکھ کر ان کی چیزوں کو آرٹ کر کے آگے بڑھنا ہے آپ نے لیک پولی نہیں کرنی حسد نہیں کرنا تو آپ یہ کیرن کامیاب ہی ہوں گے پھر اور ایک استحاد تو آپ کا ایک ہے جو آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی بھی شخص اگر اس وقت کسی بھی فیڈ میں کام کر رہا ہے اور آپ سے ٹریٹ کر رہا ہے تو اس سے بھی آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں وہ بھی آپ کا ایک استحاد ہی ہے ہر شخص سے سکھنے کی کوشش کریں آپ کا جو مرالہ ہے سکھنے کا مرالہ یہ اسی وقت بہترین ہوگا کہ آپ ہر سیکٹر کے اندر ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ سکھنے کی عادت بنائیں گے اور جب سکھنے کی عادت آپ بنا لیں گے تو آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی کوئی بھی چیز جو بہتر ہوگی وہ آپ کے مائنڈ کے اندر آ کے اس کو آرٹ کرے گی اور پھر ریپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو بڑی آسانی ہوگی اس میں تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس طریقے سے ہماری قوم کھوئی وجہات کی بنا پر اتنی آگے نہیں بڑھ سکی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو لوگ اوپر آئے شاید ان لوگوں کی اس طرح گرومی نہیں کی گئی تھی ان کے اندر وہ محب الوطری نہیں پیدا ہو سکی جو پیدا ہونی چاہیے تھی اس میں قصروار اب کس کو ٹھرائیں گے اپنے آپ کو کسی اور کو نہیں ہمارے معاشرے میں ہم ہی سے لوگ ہیں ٹیچر بھی ہمارے اندر سے ہے فولیٹیشن بھی ہمارے اندر سے ہے سٹوڈن بھی ہمارے اندر سے ہی ہے ہم کسی اور چیزوں میں تو بعض کسی بیرونی قوتوں پر الزام لگا سکتے ہیں لیکن ان چیزوں کے اوپر ہم کسی پر الزام ہی لگا سکتے ہیں ہمارے اندر سے ہی ہیں ہم لوگ ہی ہیں اور ہمارے اندر سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے تو اپنے اندر کو انہیں بہتر کرنا ہے اور جیسے ہم نے آپ کو شروعات کر کے بہتر کر لیا تو انشاءاللہ چیزیں بہت بہتری طرف جا سکتی ہیں میں اس سال جب میں بنا چیز پرشنٹوں میں نے جب دیکھا تو سرکاری سکولوں کی جو ہماری بلنگز شروع ہوتی ہیں اور ہمارا جو ایک فیلیشنل کرنچ بھی ہے پورے پاکستان میں صوبے کا بھی ہے اور میں چونکہ خود بھی دوہزار تیرہ سے خود اسمبلی میں آ رہا ہوں تو یہ سکول ہم بناتے ہیں دوہزار چودہ کے سکول ابھی تک کمپلیٹی نہیں ہو پا رہے کیونکہ وہ تھوڑے تھوڑے پیسے بلتے ہیں اور بلنگ بنتی رہی ہے تو جب میں چیز پرشن بنا تو میں نے ان کو پہلی میٹنگ میں بھولا میں نے کہا یار وہ بچیہ جی کو میں چاہتا تھا کہ وہ ہائیڈر سکول جائیں اپنے گاؤں میں تو وہ تو ماہیں بن چکی ہیں وہ جتا ٹائم لگ رہا ہے تو شاید ماہیں بننے کے بعد دانیاں ہی نہ بن جائیں کتنا سلو پراسید ہے ہمارا بلنگ بنانے کا تو یہ پالیسی میں نے اس لیے دی ہے کہ رینٹڈ بلنگ کی طرف ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے کیونکہ پہلے والے ہمارے جو سکول شروع ہیں پہلے ہم ان کو مکالے بجائے اس کے کہ میں پھر دو سکول نائے بنانے کے لیے دے دوں اور رینٹڈ میں یہ ہے کہ کہیں پر بھی اگر تعلیم کی کمی ہے تو ادھر آپ رینٹ کے اوپر فوراں سے پہلے کیونکہ مقصد تعلیم دے رہا ہے سکول کی بلنگ سے تعلیم نہیں ہے تعلیم ہے آپ کی استاذ سے اسادہ سے تو اس میں آپ رینٹڈ بلنگ میں فوراں شروع کریں اپروف کریں جہاں پہ سکول کی ضرورت ہے اگر بلنگ بنانے میں ٹائم لگتا ہے بلنگ انشاءاللہ پیسے آئیں گے ہم بنا لیں گے لیکن تعلیم کے اندر گیپ نہیں آنا چاہیے اور رینٹڈ بلنگ میں آپ فوراں سکول شروع کر کے اسادہ دے کر آپ بچوں بچیوں کو تعلیم دینا شروع کریں تو وہ ہمارے سکولز ہیں میری اس فورم سے تمام لوگوں سے یہ میں یہاں پہ بتا رہا ہوں تمام اس عوام کو کہ جہاں پہ سکولز کی ضرورت ہے اور کمی ہے اور ظاہری بات ہے دیپارپنٹ والیڈی کام کر رہا ہے کہ آپ جلدی ان کو ایڈیڈیفائی کریں ان جگہوں کو تاکہ ہم وہاں پہ رینٹ والی بلنگ کہیں سے آپ رینٹ کریں سرکار رینٹ بھی دے گی آپ کو تیچر بھی پروائیڈ کرے گی آپ کو نوٹ بوگی پروائیڈ کرے گی سیلیبس بھی پروائیڈ کرے گی اور تمام چیزیں پروائیڈ کرے گی تاکہ جلدی اور یہ گیپ جو میں نے فیل کیا ہے اپنے اس ٹائم میں وہ گیپ میں نے فیل کرنے کے لیے پالیسی دی کہ رینٹ ایڈ کے اوپر جلدہ جلد یہ ہو جائے اور نون ایڈی پی میں بھی ہمارے بہت سے سکول ہو سکتے ہیں اس کے لیے میری گزارش ہوگی کہ جلد سے جلد آپ نون ایڈی پی پالیس کیمز کے اندر ہمارے پاس سٹرکچر موجود ہیں اور صرف ہم نے ان کو اپگریڈ ہی کرنا ہے ان کو اب اپنی ایگزسٹنی بیلنگز آپ اپریڈ کر سکتے ہیں اپنی بیلنگز میں اور وہ بہت زیادہ ہیں جب میں نے اپنے بیخان کا نیلسی سکیر چالیس سکول ایسے تھے کہ مجھے بلانے کی ضرورت نہیں تھی ان کو میری ڈیوز نے وہاں پہ جا کے جب دیکھا تو جو ریکوائرمنٹس ہی آپ کی پرائیمیری تو میڈل یا میڈل ٹو ہائے یا ہائر ٹو ہائر سکیٹری اس کے لیے وہاں پہ کمرے ماشاءاللہ موجود تھے تو اس پہ زیادہ فوکس کریں ہم نے ایک تعلیمیافتہ معاشرہ جو ہے وہ ہم نے پیدا کر رہا ہے کیونکہ تعلیم ایک وہے چیز ہے جسا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے اس کا تجربہ آپ لے سکتے ہیں کوئی بھی کام میں آپ فیل میں چلے جائیں تجربہ آپ کو مل جائے گا لیکن تعلیم جو ہے وہ آپ کو بالکر کسی بھی طرح سریم مل سکتی آپ کو اس کے لیے اس نوٹ بک سے اس سیلیبس سے اس پراثر سے گزرنا پڑے گا اور جو اسے نہیں گزرتا تو لیمیٹڈ کوئی لوگ تو ہم مثال دے دیتے ہیں کہ وہ آگے ترقی کر جاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو ایکسپشنز کو دیکھ کہ ہم نے ان کو رول مارڈل نہیں بنانا ہم نے ایک سسٹم کو اس کو رول مارڈل بنانا ہے تو انشاءاللہ ہمارے اور بھی بہت سے ایسے چیزیں ہیں تعلیم کارڈ کا انشاءاللہ میرا ایک خواب ہے کہ ہم تعلیم کارڈ بہت جل شروع کریں ہمارے وہ سٹوڈنٹس جو بہتر ہیں اور ہمارے وہ جگہیں جہاں پہ ہمارے سکولز کی وہ اچھی اتنی وہ پوزیشن نہیں ہے تو وہاں پر اگر اچھا پرائیوٹ سکول ہے تو ہم تعلیم کارڈ کے ذریعے انشاءاللہ اپنے بچوں کو اسی سال ہم نے پلان بنایا ہویا ہے اسی بجٹ میں کہ ہم تعلیم کارڈ دے کے ان کو اپرشنیٹی دیں گے کہ وہاں پر پرائیوٹ سکول دیں اوپڑ ہیں کیونکہ ہمارا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں وہ چیز ابیوز ہونا شروع ہو جاتی ہے تو تعلیم کارڈ میں ہم ایسا سسٹم بنائیں گے کہ تعلیم کارڈ میں سن کو جو پیسہ ہم دیں گے اسٹرڈنٹ کو وہ سنیز یوز ہو سکے گا اس کے سیلیبس کے لیے اس کی فیز کے لیے اور اس کی سٹیشنری کے لیے that's it تاکہ مسیوز بھی نہ ہو وہ چیز تو اس طرح کے انشاءاللہ ہمارے بڑے چیز تعلیمی ایجنڈے ہیں ساتھ ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آپ جو ہماری گیم شروع ہیں ان میں بھی بھرپور عصصہ لیں ہمارے سٹوڈنٹس کیونکہ مقابلہ کرنا ایک کا مطادری بھی مقابلہ ہوتا ہے آپس میں ایک اس کے علاوہ بھی آپ کا ایک مقابلہ ہوتا ہے جو فیزیکل انرڈی کا مقابلہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے اس میں آپ حصے لیے کہ اس میں ہماری انٹر سکول گیم بھی ہوتی ہیں انٹر بورٹ گیمز بھی ہوتی ہیں اس میں بھی فوکس کریں میکسیم اپرشنیٹیز ہیں آپ لوگ بچوں کو ہر طرح کی ہر طرح کی ٹیلنٹ کے لیے جس طرح کا تعلیم تو ضروری ہے چاہے میں سپورٹسمن ہوں تو میرے لئے تعلیم ضروری ہے میں کسی فیلڈ میں ہوں میرے تعلیم ضروری ہے ہمارے اچھے سپورٹسمن ورڈ چیمپئن بن جاتے ہیں ورڈ چیمپئن بننے کے بعد ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ آگے مائی کہتا ہے تو ان سے بچاروں سے بات نہیں کر پاتے وہ کیونکہ وہ تعلیم ان کے پاس نہیں ہوتی پوری دنیا میں وہ فسٹ آنے کے بعد تعلیم نہ آنے کے وجہ سے وہ بات نہیں کر پاس سکتا لوگوں کو ایسپائر نہیں کر سکتا اصل میں تو تعلیم کتنی ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک اچھی ٹیم ہے ایک اچھا ویجن ہے عمران خان صاحب کا ویجن ہے یہ وہ دنس طریقے سے انہوں نے نمل فاکستان میں پہلی فاکستان بنائی انہوں نے تو بیسیکلی ان کے ایک ویجن ہے کہ قوم کس طرح اوپر آ سکتی ہے قوم کس طرح بہتر ہو سکتی ہے تو ہم نے اسی پہ چلنا ہے انشاءاللہ میری تمام جتنے بھی ہمارے چیرمن صاحبان ہیں ہمارے کٹرولر صاحبان ہیں جتنے بھی پروسٹر میں سازہ گزرے ہیں جتنے بھی ہمارے سٹاف ہیں جس نے سارے ایزیمز کانڈرٹ کرائے ان سب کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اسی طرح میں تمام ان والدین کو جن کے بچوں نے پوزیشنز لیں ان کو ہماراک بات دیتا ہوں اور جن کے پوزیشن نہیں بھی لیں اور کامیاب ہوئے ان کو ہماراک بات دیتا ہوں اور جو کچھ بیچ میں اگر فیل ہوئے ہیں تو ان کو بھی میں ایک بات ضرور کروں گا کہ فیل ہونے سے نہ گھبرانا اب یہ نہیں کہ تم فیل ہونا شروع ہو جاؤ لیکن فیل ہونے سے گھبرانا نہیں ہے فیلیر سے آپ سکھتے ہیں اور بعض اوقات فیلیر آپ کو اتنا کچھ سکھا دیتا ہے کہ آپ بہت سے لوگوں سے بہت آگے بھی چلے جاتے ہیں اب میں ایک ایسیمپل نہیں دوں گا آپ کو میں کبھی فیل تو نہیں ہوا لیکن کالوں سے نکالا بہت گیا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے موڈر بنا کے کالوں سے نکلنا شروع ہو جائیں تو میں صرف یہ کہوں گا کہ فیلیر جو بندہ زندگی میں ناکام نہیں ہوتا وہ بہت زیادہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا بہت زیادہ کامیاب وہی لوگ ہیں کہ جو ناکامی سے گزرے ہیں ناکامی کا وہ جو ایک کیفیت ہے اسے گزرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ کیفیت کس طرح کی ہے تو اس کے بعد انہوں نے محنت کی تو وہ بہت اوپر گئے ہیں تو بالکل لا امید نہیں ہونا ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ لا امیدی جو ہے وہ گناہ ہے لا امید نہیں ہونا آپ نے آپ کو احساس موجود ہیں انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ محنت کر کے آپ کی جو کمیاں ہیں آپ کے اندر کوئی ڈیفیشنسیز ہیں کسی طرح کی بھی انشاءاللہ وہ پوری کریں گے آپ کے ساتھ محنت کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ آگے جا کر انشاءاللہ ایک کامیاب انسان پرانے میں اپنا کردار ادا کریں گے آپ سب کا بہت شکریہ